بسم اللہ اکمانیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اچھ ایم آئی ولوگز اور میں ہوں آپ لوگ کے ساتھ مراد خان تو دوستو آج میں آپ لوگوں سکھا ہوں گا کہ آپ لوگوں اپنے پرندوں کو کون سے کلکشم وغیرہ دینے چاہیے جن کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس ہیں یہ انڈوں کے چھلکیں ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں دکھا دوں اور یہ جو آپ لوگوں کو کسی بھی شاوارما یا برگا والی کی دکان سے فری میں مل جاتے ہیں یہ جو ہے ان کو پھر میں نے چھلکوں کو بوائل کر کے جائے ان کے اوپر جو لیر ہوتی ہے اس کو میں نے ہٹا دیا ہے صحیح ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پر یہ ہے سمندری سی پی ہو جو سائل وغیرہ پر آپ لوگوں نے سی پی دیکھو گے اس کا پوڑا رہی ہے صحیح ہے اس کے بعد یہ ہے کٹل فش بون کٹل فش بون دیکھ لیں آپ لوگ جسے اردو میں سمندری جھاگ بھی بولتے ہیں تو ابھی مجھے اس کا بھی پوڑا بنانا ہے اور انڈوں کے چھلکے کا بھی پوڑا بنانا ہے اس کو جو آپ گرین فوڈ ایک فوڈ یا سوف فوڈ کو پر چھڑک کر دے سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے پریندوں کی ہیلتھ وغیرہ کے لیے تو چلیں میں آپ لوگ کو اس کے پروسیس کی طرف لے کے چلتا ہوں پہلے انڈوں کے چھلکے کا پوڑا بناتا ہوں پھر اس کے بعد کٹل فش بون کا جی تو ویورس آپ لوگ کو اس طریقے سے جو ہے انڈے کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو اُبال لینا ہے بوائل کر لینا ہے تاکہ اس کی لئے رڑی ہے اور اس کے بعد یہ اس طریقے سے آپ لوگ کو سکا لینا ہے جی دوستو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی یہ مکسی میں جی دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکسی کے اندر جو ہے میں نے اس کو رکھ دیا اور سب سے ایزی وے اس کو آرام سے پیس لینے کا اس کا پوڑا بن جائے گا آرام سے سکتے ہیں تو یہ علم دللہ جو ہے پوڑا بن چکا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنا اچھا پوڑا بنا ہے اور یہ آرام سے آپ کے پرندے جو ہے ایزی کھا سکتے ہیں اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ بہت سائے لوگ کیا کرتے ہیں بہت موٹا موٹا اس کو پیس دیتے ہیں جو پرندوں کو کھانے میں بڑی مشکل ہوتی ہے یہ انشاءاللہ آرام سے کھا لیں گے جی تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ علم دللہ جو ہے ہمارا ایک کے جو چھلکے تھے اس کا پوڑا آگیا علم دللہ اور یہ جو ہے سی پی پوڑا آگیا علم دللہ اس کو بھی جو ہے میں نے اتیاتن اور باریک کر لیا تھا کیونکہ یہ زیادہ میں تھوڑا موٹے لگ رہا تھا اس ویسے میں نے اس کو بلکل باریک کر لیا اور یہ آگیا ہے سمندری جھاک کٹل فش بون کا پوڑا علم دللہ تو دوستو آپ لوگ کو جو میں نے پوائنٹ سمجھے بتانے کے لیے صحیح سمجھے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور ایک اور پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے لوسن جو بزار سے آپ لوگ کو ایزیلی مل جاتی ہے کسی بھی آپ لوگ پرندے کی دکان سے مل جائے گی اور بہت سائے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں یہ لاتے ہیں اور ڈائریک جو ہے پرندوں کے آگے ڈال دیتے ہیں صحیح تو اس میں جو ہے اس میں بھی جو ہے اچھے خاصی بیماریاں آتی ہیں اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے پرندوں کو دانا بھی دیں تو دھو کر دیں میں نے کیا کریا اس کو میں لے کر آیا تو میں نے اسے اچھے طریقے سے دھویا دیکھیں میں آپ لوگ دکھاتا ہوں دیکھیں آپ لوگ قریب سے دیکھیں آپ کو اس کے پر کوئی بھی مٹی کے ذرات وغیرہ نہیں دیکھیں گے اس کو الحمدللہ میں نے بہت اچھے طریقے سے دھو کر تھوڑی درجہ میں نے اس کو اپنی گرلی میں ٹانگ دیا تھا گرلی میں گرل کے ساتھ تو الحمدللہ یہ دیکھیں اب انشاءاللہ ہمارے پرندے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں تو چلیں دوستو اب جو ہے مجھے اجازت چاہیے اب میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں اب ملوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملوں گے ملوں گے موسیقی